بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نئی گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں کتنا اضافہ ہوا ہے ٹیکس کتنا بڑھا دیا گیا ہے اور ایک ہزار سی سی کی گاڑیوں پر کتنا اب ٹیکس دینا پڑے گا اور ایک ہزار سی سی سے زیادہ گاڑیوں پر کتنا ٹیکس لاغو ہوگا اور یہ کب سے پاکستان میں نافذ العمل ہو چکا ہے اور گاڑیوں کی بلیک مارکیٹ جیسا کہ بلیک میں فروخت وغیرہ اور ان کے خاتمے کے لیے کیا اقتماد گورنمنٹ نے کیے ہیں یہ تمام تر چیزیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چینل بے اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے دوستو حکومتی ذرائع کے مطابق نئی گاڑیوں کی خریداری اور ریجسٹریشن کے ساتھ ٹرانسفر پر ویڈھولڈنگ ٹیکس میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے ایک ہزار سیسی تک ایک لاکھ بڑی گاڑیوں پر دو سے چار لاکھ رپے ٹیکس دینا ہوگا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گاڑیوں کی بلیک میں فروخت اور اون کے خاتمے کے لیے ویڈھولڈنگ ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے بکنگ کی بغیر خریدی کی گاڑی پہلے شو روم یا انویسٹر کے نام پر ریجسٹرڈ ہوتی تھی جسے وہ اون لے کر خریدار کے نام ٹرانسفر کرتا تھا اس رجان کے خاتمے کے لیے نئی گاڑی کی ریجسٹرشن کے فوری بعد ٹرانسفر پر آئید ویڈھولڈنگ ٹیکس سو فیصد بڑھا دیا گیا ایک ہزار سیسی تک گاڑیوں پر ٹیکس پچاس ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ کر دیا گیا ایک ہزار سے دو ہزار سیسی تک گاڑیوں پر ٹیکس ایک لاکھ سے بڑھا کر دو لاکھ روپے کر دیا گیا ہے دو ہزار سیسی سے اوپر گاڑیوں پر ویڈھولڈنگ ٹیکس دو لاکھ کے بجائے اب چار لاکھ روپے آپ کو ادا کرنا پڑے گا دوستو گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو اقتماعات ہیں اس وجہ سے کیے گئے ہیں کہ گاڑیوں کی بلیک میں فروخت بہت زیادہ ہو رہی تھی پہلے جو بھی گاڑی مارکیٹ میں آتی تھی یا شوروم پہ بک ہوتی تھی وہ تمام کے تمام جو اس کی جو ریجسٹریشن تھی وہ پہلے شوروم یا کمپنی کے نام پہ ہوتی تھی اس کے بعد آگے اون منی لے کر اس کو آگے خریدار کو دی جاتی تھی گاڑی تو اس سے کافی ساری جو بلیک منی ہیں اس کا کاروبار ہو رہا تھا اور مارکیٹ ذراعے کہتے ہیں کہ اس ٹیکس کا بوجھ خریدار پر ہی پڑے گا کیونکہ ڈیلر اون منی سے کماتا تھا اب وہی پیسہ حکومت اپنی جیب میں ڈالے گی اور یہ پہلے بھی جانتے ہوں لیکن جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اون منی ایک ایسی لانت تھی جس کی وجہ سے خریدار کو تین سے چار لاکھ رپے اضافی ادا کرنے پڑتے ہیں اون منی کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بھی ایک ویڈیو ڈسکس کروں گا اور اس کے بارے میں تمام تر پہلوں کا جائزہ لیں گے کہ یہ اون منی کیا ہے اور اس سے کیسے مارکیٹ میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور ایک سیلزمن جو کہ ایک گاڑی پر چار دفعہ منافع کماتا تھا یہ تمام تر چیزیں ہم اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن آج کے لئے آپ کے لئے یہ نیوز تھی کہ گاڑیوں پر ویڈھولڈنگ ٹیکس میں اون منی کو ختم کرنے کے لئے سو فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ